بڑا شور ہے نواز شریف صاحب کے اور پاسپورٹ کا آج رات بارہ بجے ان کی رینیویل شپ ختم ہو رہی ہے جو فرد ای سی ایل پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس سو ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے بھتر گھنٹے کے اندر 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 وہ اگر فارنک بہا ایمبیسٹی کو اپلائی کریں گے تو ایک سیٹیفکیٹ پاکستان آنے کے لیے جسے ای ٹی ڈی کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو اگر انہوں نے پاکستان نہ آنا ہو تو آج رات بارہ بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حصیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں رہتی اور کوٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ میس یوز ہوئی اور ہائی کورٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئے جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیوال شپ آج رات بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اور ان کو امرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی تو اچھی بات ہے ہم کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے یہ تو اپلیکنٹ پہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا اپنا ہے ویسے وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لانت بھیجتے تھے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہیں آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے یہ اس اسمبلی کی عزت ہے یہ جمہوریت کی عزت ہے یہ الیکشن کے نظام کی عزت ہے اور وہ لوگ جو سارے نظام کو تاہو بالا کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ دس مرتبہ بکتا ہے اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے لیکن ان کو مایوسی ہوگی تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں آپ کے لئے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا تین مارچ تک اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے اس تین مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے پندرہ دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے اور چار مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فیننشلی پولٹیکلی اکنومیکلی یہ ملک آگے بڑھے دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا ایک ایک ایسیو ای ٹی دی ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا آپ پاس کو یہ نہیں کر رہا دے کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے کیونکہ ان کا نام بیس اگست دوزار اٹھارہ میں ای سی ایل پہ آ گیا ہے جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے کوئی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کیے آٹھ دس دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے اور اگر چھبیس کو بھی آنا چاہے اتراز نہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے اتراز کیا ہے دیکھیں میں تو پہلے بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نواز شریف کو جانے کے لیے ووٹ دیا میں چھپانا نہیں چاہتا کیا فرق پڑ گیا میرا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں علاج کراتا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کو دیکھیں اب سیاست ان کیمروں کے اندر ہے اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں دو لاکھ کے مجمع سے یا پی ڈی ایم میں دو سو لوگوں سے یا بیس دو لاکھ لوگوں سے خطاب کرے گی اصل ان کا کیمرہ ہے جس کیمرے کی لڑائی ہے پندرہ دن تک تو اب کیمرے سے سینٹ جن نے جان چھڑا دی کیونکہ اب تو یہی ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو گیا سو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا کسی سے